اسلام علیکم ایوٹیو فیملی ویلکم ٹو بیس ماماز ویلوگز تو کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو جی آج میں آئی ہوں پنے پاپا کی طرف کیونکہ یہاں پر فیضہ بھی آئی ہوئی ہے فومی بھی آئی ہے اور فومی کی سسٹر مقدس بھی آئی ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے آج کرنی ہے یہاں پر افتاری تو افتاری کے لیے فریہ نے جو ہے وہ کافی زیادہ تیاریاں کر کے رکھ لیے ہوئی ہیں تو میں نے آ کے کہا ہے لاو فریہ کوئی کام ہے تو دو فریہ کہتی نہیں آپ میمان ہیں آپ ریسٹ کریں آپ انجوائے کریں کام کرنے کے لیے ہم ہیں نا میں نے کہا او ایم جی تو میرے آنے سے پہلے ہی لوگوں نے تقریباً سارا کام کر لیا اور میرے پاپا کھڑے ہو کے سائٹ پر مجھے دیکھ رہے ہیں ایسے ہاتھوں کا رکھے کہ آتا ہی اس کا کیمرہ آن ہو چکا ہے تو جی دیکھتے ہیں آگے کہ کیا ہو رہا ہے لیٹسی کیا تیاریاں ہو چکی ہیں میں دکھاتے ہوں آپ کو یہاں پہ فریہ نے خجوروں کے اندر جو ایوو کریم کی فلنگ کر کے رکھ لیا ہے پہلے سے ہی یہاں پہ فروٹس کی جو ایوو کٹنگ کر کے رکھ ہوئی ہے بس اس کے اندر جو دواز ماد مرچ مسال لیا ہے چینی وہ ڈالنے والی ہے اور یہاں پہ انہوں نے آلوب وائل کر کے رکھے ہوئے ہیں دائی بھلوں کا مکسچر جو ہے انہوں نے تقریباً ریڈی کر کے رکھا ہوئے ہیں یہ بھلیاں اور یہ پیاز بگرہ انہوں نے کٹ کے رکھ ہوئی ہے تو تیاریاں تو انہوں نے ساری کر لیا ہمارے کرنے کے لئے تو کئی کام چھوڑا ہی نہیں ہے یہ ہے ملائی بوٹی سمو سے ابھی ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تو فرائی کرنے کے لئے جو کڑائی ہے ہم نے اس کو چولے پہ رکھ دیا ہے اس کے اندر گیجیا وہ برم ہو رہا ہے اور یہاں پہ چاچی بتا رہی ہے کیا بنا رہی ہے چاچی یہ کیا بنا رہی ہے یہ میں بنا رہی ہے اچھا یہ پٹی ہے بھی رول کی ابھی یہ باقی ریڈی ہوں گے یہاں پہ جی ہمارا گی گرم ہو چکا ہے اور یہ ہے چاچی کی سٹوفنگ چاچی نے رولز کے اندر کرنی ہے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سموزوں کو فرائی کرنا یہاں پہ جو ہیں وہ سموزیں تقریباً فرائی ہونے والے ہیں ہاں فرائی ہو چکے ہیں اور یہ ابھی کچھ اندر ہیں اور ایک فراغے کے تقریباً اور رہا گئے ہیں تو بس ان کو فرائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو نیکس چیز فرائی کرنی ہے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ میں کیا فرائی کرنے لگی ہوں تو جی سموزے بغیرہ جو تھے وہ فرائی ہو چکے ہیں تو اب باریہ نگٹس فرائی کرنے کی تو پھر فرائی کرتے ہیں نگٹس کو تو جی ٹائم ہو گیا یہاں پہ دسترخان لگنے کا تو دسترخان جو ہے وہ لگ چکا ہے تو یہ دیکھیں نگٹس یہ سموزے یہ فروٹ چارٹ اور یہ دی بھلے اور پھر اس کے بعد پھر سے سموزے اور یہ شیک سٹرابری شیک اس کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد گلاسوں میں ڈال دیا جائے گا یہ کجوروں کے درکریم کی فیلنگ ہوئی ہے تو بس پھر دعا پڑھتے ہیں اور افتار کرتے ہیں تو جی افتاری کر کے فری ہوئے ہیں تو اتنا زیادہ گہڑا بادل آ گیا ہے بادل گرج رہے ہیں اور یہاں پہ ہلکی ہلکی جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے تو بس ہم لوگ آئے ہیں فیلحال چھت پر تھوڑا سا موسم انجوائے کرنے کے لئے تو بس ابھی ہم جاتے ہیں نیچے فریہ جو ہے بچاری برطند ہو رہی ہے اور فیضہ جو ہے وہ دسترخان اٹھا رہی تھی تو میں نے کہا ہم چلتے ہیں اوپر انجوائے کرتے ہیں تھوڑا سا موسم جی تو بارش کے بعد ہو چکی ہے کافی زیادہ کیچر اور اب ہم لوگ جا رہے اپنے گھر اچھا کرلو آپ اومی کرلو چلو بچ دے دو جی قرآن پاک ہے بچ کرلیے اومیاں بیٹا بچ بچ جب پھی ڈال لیے اچھا ڈال لو جب پھی ڈال لو ہی ویشد کے جی تو یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں مازہ جانی کے ساتھ پانی کی بوتلیں بھڑنے کے لیے اور یہاں سے ویو ایسا آ رہا ہے کہ جیسے بار کا ملک ہو کوئی کتنے مزے کا ویو آ رہا ہے تو یہاں پہ مازہ جانی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ لگا ہی دیں کچھ سننی لیتے ہیں کوئی قوالیاں کوئی ناتیں تو پھر پانی کو بھڑتے ہیں جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ ہاپ سواپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اس ویلوگ کو تو جی اگر آپ نے انجوائے کیا ہے اس ویلوگ کو تو پلیز چینل کو سبسکرائب ویڈیوز کو لائک شیئر کومنٹ کر دیں تاکہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ مل سکیں تب تک کے لئے اللہ حافظ